تب کیا ہوتا ہے؟ اکثر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کروائیے یا یورین ٹیسٹ کروائیے تاکہ ہمیں آپ کی بیماری کے بارے میں پتا چلے تو آئیے اب ایک ایسے انسان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جو اسی قسم کی لیبورٹری چلاتے ہیں جہاں پر بلڈ اور یورین کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جسے ہم پیتھالوجی لیب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انل پچھڑ موجود ہے بتائیے ڈاکٹر پچھڑ ایک لیبورٹری چلانے کا انبھاو آپ کا کیا رہا ہے؟ جب سینڈر کھولا دو مہنے چلے گئے تین مہنے چلے گئے کوئی پیشنٹ نہیں آتا تھا ابھی تو بعد میں سمجھتا ہے کہ آپ کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو جا کے سب کو ملنا پڑتا ہے سب کو مطلب کس کو؟ سب ڈاکٹر کو پیشنٹس کو وہاں سے آنے والے ہیں تو وہ سامنے سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو کر کے ایسا ہوتا ہے تو مطلب آپ سے وہ ایکچولی کمیشن مانگتے ہیں؟ کمیشن مانگتے ہیں تو کتنا پرسنٹیج وہ مانگتے ہیں؟ 40-50% 40 سے 50% دوبارہ مجھے بولی مجھے یقین ہی ہے 40 سے 50% ٹکا جتنا آپ کا کوش ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں کرنے کا کچھ نہیں کرنے کا وہ لکھ کے دیتے ہیں نا لکھ کے دیتے ہیں اس کا تو غریبوں پر کتنا اثر ہوتا ہے اس کا 50% تو ریٹ ہی چل رہا ہے تو 50% آپ پکڑ لیجی مطلب آپ دبل دے رہے ہو جتنا آپ کو دینا ہے اس کا آپ دبل دے رہے ہو بہت سارے ڈاکٹرز جہاں پیشنٹس کو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دو یا تین ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بارہ پندرہ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے مجھے بھی ایک ٹیم کہا گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے کہ بابا ہم لوگ دس لکھ دیں گے باقی نورمل ریپورٹ ڈے دیجئے گا میں نے بھی اس کی بارے میں سنا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک ٹیسٹ آتا ہے اس کو بولتے ہیں بیسن ٹیسٹ تو میں نے پوچھا بیسن ٹیسٹ مطلب مطلب پیشنٹ کا خون لو اور بیسن میں پھیکو پیشنٹ کا خون لو اور بیسن میں پھیکو سارے جو ریزلٹس ہیں نورمل دے دو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیشنٹ نے کوئی تکلیف نہیں میں خامو کا ایسی بھیج رہا ہوں آپ کی پھر پیکٹس اچھی ہو گئی جب آپ نے ہاں کافی اچھی ہو گئی کافی فرنڈز ہو گئی تھے ہاں سب کچھ فرنڈز ہوتے ہیں سب دکٹرز آپ کے فرنڈز ہو گئی تھے پھر اس کے بار اس کے بار ایسا ہوا کہ میرے پرسنل ٹراجلی ایک ہوا بچپن سے ہمیں سکھا جاتا ہے کہ آپ پاپ کو روگے تو آپ کو پاپ ملے گا جو یہی کرنا ہے سب کچھ تو پھر ایک دن نشچہ ہی کیا کہ نہیں اب یہ سب بند کرنا ہے جو ہوگا وہ بھگوان دیکھے گا اور پھر بعد میں میں نے بند کر دیا تو گراجولی پھر میرے دوست کم ہو گئے ریفرلز کم نہیں بندی ہو گئے تو پہلے جو میرے پیشنٹس ریپورٹ لے کے جاتے تھے سب ایکسپٹ ہوتے تھے آج میرا لاب کا جو ریپورٹ رہتا ہو دیکھ کے کچھرے کے دبے میں فکا جاتا ہے تو ویسے ہوتا تھا پھر بعد میں پیشنٹس آکے کافی جھگڑا بھی کرتے تھے ہم لوگ اس کو یہی سمجھاتے تھے کہ میری ماشینری وہی ہے میرے ری ایجنٹس وہی ہے میرے ٹیکنیشنز وہی ہے میرے پیثولوجسٹ وہی ہے ناثنگ ایس چینج صرف ایک ہی چیز بدلی ہے کہ جو میں پہلے سو دردسو روپے لیتا تھا تو میں آج پچاس روپے میں میں سی بی سی کرتا ہوں کیونکہ آپ کو کسی کو اور کمشن دینا نہیں ہے کسی کو فائدہ پیشنٹس کو جا رہا ہے پیشنٹس کو جا رہا ہے دیا جاتا ہے کر کے ابھی آپ کی پریکٹس اچھی جا رہی ہے لوگوں کو بھروسہ ایک دفعہ پھروسہ ہو رہی ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کا لیب ٹیسٹنگ کہاں کراتے ہیں آپ سانٹا کروزیس میں سانٹا کروزیس تو مطلب آپ کا جو ٹیسٹنگ لیب ہے وہ میرے گھر کے کافی نزدیک ہے اور میں آپ کا نمبر لینا چاہوں گا تاکہ میری جتنی ٹیسٹنگ ہو وہ آپ کے لیب میں ہو دوستو ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کٹ پریکٹسز یعنی کمیشن کا لینا اور دینا نہ صرف ٹیسٹنگ اور لیبورٹریز کے ساتھ کئی بار ہوتا ہے بلکہ ایک ڈاکٹر جب دوسری ڈاکٹر کے پاس مریض کو بھیجتا ہے ریفر کرتا ہے تب بھی بہت سارے ڈاکٹرز کمیشن یا کٹس لیتے ہیں دوستو اس وقت ہم جڑیں گے 3G لنک کے ذریعے ڈاکٹر امول پندیت سے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر امول پندیت ویلز انگلن میں پریکٹس کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی کینسر سرجری کے لیے ٹرینڈ ہیں جو بہت کم ڈاکٹرز کر پاتے ہیں ہائی ڈاکٹر امول ہاو یو بہت کم ڈاکٹرز کرتے ہیں جو آپ فیز چارچ کرو گے اس کا پرسینٹیج نہیں دو گے تو کتنا پرسینٹیج مانگتے تھے آپ سے یہ ڈاکٹرز دیس سے پچاس ٹکا تک مانگتے تھے یہ تو بہت شرکنگ بات ہے جی اچھا اور بڑے ہسپتالوں میں آپ کا کیا انوبار رہا بڑے ہسپتال میں ان کی ایک ہی ابجیکٹیو تھی کہ پیشنٹ کو آپ اس طرح سے انس کی ڈیزیز کے بارے میں بتائیں کہ وہ اتنا ڈر جائے کہ وہ سوچ نہ پائے اور ان کا سوچ بدل جائے اس کے پہلے آپ ان کو آپریٹ کریں تاکہ جو ریوینیو ہے وہ جلدی سے جلدی مل جائے تو آپ نے یہ بڑے ہسپتالوں کی ڈیمانڈ پوری کی اور جو ڈاکٹرز آپ سے کٹ مانگ رہے تھے ان کو آپ نے پرسینٹیج دیا نہیں دیا اس لئے تو واپس آنا پڑا آپ واپس چلے گئے اور ہندوستان میں ایک اچھا ڈاکٹر کم ہو گیا چلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رمول ہم سے باتچیت کرنے کا تھانکیو سو مچ تھانکیو بہت شکریہ دوستو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک آپریشن کروانا ان کی زندگی بھر کی بچت ختم کر سکتا ہے کبھی کبھی بچوں کی سکول کی فیز پر اثر ہوتا ہے کبھی گھر گروی رکھنا پڑتا ہے کبھی زمین بیشنی پڑتی ہے اور ایسے میں اگر تیس پرتیشت چالیس پرتیشت کبھی کبھی پچاس پرتیشت خرچ آپریشن میں نہیں بلکہ کمیشن میں چلا جائے تو یہ نہائیت دکھ کی بات ہے اور سوچئے آپ کے کیا جذبات ہوں گے اگر ایسا آپریشن کرانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کو اس آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی